اسلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبائک پاکستان نے چودہ اگست کو مارچ کا اعلان کیا تھا جیسے ہی مارچ شروع ہوا وہ ملین مارچ میں تبدیل ہو گیا اور تحریک لبائک پاکستان کے کارکنان لاکھوں کی تداد میں وہاں پر پہنچے اور لبائک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے اور علامہ سعید حسین رزوی صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا جسے دیکھ کر پاکستان کا میڈیا اور حکومت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پرشان ہوگی اور حکومت نے تحریک لبائک پاکستان کے دو سو پچاس لوگوں پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور گرفتاری کے آرڈر بھی دے دیئے ہیں جس میں حافظ انس رزوی جو کہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے چھوٹے صاحب زادے ہیں وہ بھی اس مقدمے میں درج ہیں اور کسی وقت بھی حکومت کی جانب سے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبائک پاکستان پر مسلسل جو حکومت ہے وہ ظلم کر رہی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا میں انہوں نے اتنی بڑی ریلی نکالی تو ایک طرف آپ جانتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے جلوس نکال رہے ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو تحریک لبائک پاکستان کا جو مارچ تھا اس کو لے کر حکومت یہ بھی پروپوگنڈا کر رہی ہے کہ اس میں کرونا جو ایس او پیز ہیں ان کا خیال نہیں رکھا گیا تو جی ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ لوگوں کو عمران خان کا پتہ چلے